انڈیا کے وجہ چائنہ سے ہماری کیوں زیادہ بنتی ہے زیادہ تعلقات اس کے ساتھ کیوں بہتر ہیں ٹریڈ اس کے ساتھ کیوں ہوتی ہے پاکستان کے جو عام عوام ہے وہ انڈین سے نفرت کرتی ہے یا نہیں چائنہ ہمیشہ کوئی بھی مشکل آتی ہے کوئی بھی یہاں پروجیکٹ سٹارٹ ہو نہ ہوتا ہے سب سے پہلے چائنہ کو ہی یاد کیا جاتا ہے ایسے ہی ہے نا دیکھیں صاف سی بات ہے ہمیں جو مطلب امداد ہے وہ انڈیا نہیں کرتا چائنہ ہماری امداد کرتا ہے تو ہمیں چائنہ بہت اچھا لگتا ہے جو مطلب حقیقت ہے اور مطلب کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے انڈیا کے ساتھ کلیشز رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے پوری دنیا کے اندار ایک سو پچان میں دیش ہے اور ان پچان میں دیشوں میں ایک دیش کا نام ہے پاکستان اور پاکستان کے جتنے بھی پڑوسی ہے سب پاکستان سے دھکی ہے کیونکہ پاکستان نے سب کی ناک میں دھم کیا ہوا ہے یہ کیا بات کرتا ہے یا لیکن ایک پڑوسی اس کا ایسا ہے جو اس کا لنگوٹیا یار ہے وہ ہے چائنہ چائنہ بلے پاکستان کی کتنی مان لے لیکن یہ پاکستان اور پاکستان کے لوگ ہمیشہ چائنہ جندہ وات کے ہی نارے لگاتے ہیں تو ہمارے پترکارن مودے آج پھر پاکستانی عوام کے پاس میں گئے اور ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ چائنہ بھی پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور انڈیا بھی پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور انڈیا کی زبان ہم سمجھتے ہیں انڈیا کے لوگوں کا رہنے کا طریقہ مرصد ملتا ہے جبکہ چائنہ کی نہ تو ہم زبان سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کے ٹریڈز اور نہ ہی ان کے ٹریڈیشنز ہمارے ساتھ ملتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری انڈیا کی بجائے چائنہ کے ساتھ زیادہ کیوں بنتی ہے اسی حالے سے ہم لوگوں سے پوچھیں گے سو چلتے ہیں لوگوں کی طرف دیر کس بات کی تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کا نام ریمشا مقصود آپ کیا کرتی ہیں سٹوڈنٹ ہیں یا جاب کرتی ہیں میں جوب کرتی ہوں میرا آپ سے question یہ ہے کہ انڈیا بھی ہمارا ہم سایہ ملک ہے چائنہ بھی ہمارا ہم سایہ ملک ہے انڈیا کے لوگوں کی ہمیں زبان کی بھی سمجھ لگتی ہے وہاں کا کلچر بھی ہمارے سے ملتا ہے جبکہ چائنہ کے لوگوں کی نہ زبان کی ہمیں سمجھ لگتی ہے نہ ان کا کلچر ہمارے سے ملتا ہے پھر بھی انڈیا کی وجہ چائنہ سے ہماری کیوں زیادہ بنتی ہے زیادہ تعلقات اس کے ساتھ کیوں بہتر ہیں ٹریڈ اس کے ساتھ کیوں ہوتی ہے دیکھیں چائنا جو ایس شروع سے ہی پاکستان کے ساتھ ہر معاملے میں بہت زیادہ تعاون کرتا ہے جیسے کوویڈ کا مسئلہ آگیا تھا تو چائنا سب سے پہلے آگے تھا انڈیا نے ہمارا ساتھ نہیں دیا انڈیا نے ہمیں کوئی تعاون نہیں کیا تو یہ بہن جی کے لئے بھارت نے پاکستان کی مدد نہیں کی اس بہن کو میں بتا دوں جب ہندوستان کے لوگوں کو کوویڈ شیلڈ نہیں مل رہی تھی تب بھارت نے تمہارے بھوکے ننگے پاکستان کو 45 ملین کوویڈ شیلڈ دی تھی اور یہ خبر آپ کے پاکستان کے نیوز پیپر میں ہی چھپی تھی دو لائن میں پڑھ کے سنو دیتا ہوں ایس میں نے ایس 45 ملین دوز اپ دا انڈیا کرونا وائرس کوویڈ 19 ویکسین کوویڈ شیلڈ ویل ریچ ان پاکستانی مارچ اکورڈنگ ٹو ریپورٹ پبلیش ان پاکستانی ڈیلی دا نیشن چائنہ ہمیشہ کوئی بھی مشکل آتی ہے کوئی بھی یہاں پروجیکٹ سٹارٹ ہو نہ ہوتا ہے سب سے پہلے چائنہ کو ہی یاد کیا جاتا ہے ایسے ہی ہے نا پاکستانیوں کے لیے چائنہ ایک جادوی چراغ ہے گسو اور پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ ہوں گا اسی لیے اچھا اور انڈینز آپ کو کیسے لگتے ہیں اگر حالی بات کی جائے آپ پاکستانی آزیں پاکستانی آپ کو انڈینز کیسے لگتے ہیں انڈینز بورے نہیں ہیں لیکن جو اختلافات ہے کشمیر کی وجہ سے جو بھی اختلافات ہیں جو بھی اختلافات ہیں ان کے کچھ اپنے بھی ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں بہت زیادہ مخالفتیں ہو رہی ہیں آپ چاہتی ہیں کہ یہ مخالفت جو مسائل ہیں آپس میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں جی جی بالکل ختم ہونے چاہیے ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے اور انہیں آرام سے محبت سے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اور جیسے کہ ہمارا کلچر بھی بہت زیادہ انڈیا سے ملتا ہے زبان بھی ہمیں ان کی سمجھ آتی ہے بلکل بلکل فلمیں بھی انڈیا کی دیکھتے ہیں اور انڈیا والے پاکستان کے ڈراما بھی دیکھتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے چل چوٹا تو اس لیے مجھے لگتا ہے میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ہیں تو جیسے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں آپ بھی ہم سے محبت کریں ہم بھی پاکستانی لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں بے ہنتہا محبت کرتے ہیں پاکستانی عوام سے ہمارے کو کوئی گلا شکوا نہیں ہے اگر ہم کو گلا شکوا ہے پاکستانیوں سے تو وہ ہے پاکستان کی آرمی کے اوپر جو کہ بھارت کے اندر ہمیشہ آشانتی فلانے کی کوشش کرتی ہے جو کہ بھارت میں دیشتگردی کو ہوا دیتی ہے جو کہ بھارت کو نیستہ نابوت کرنے کے ہمیشہ سپنے دیکھتی ہے جو آتنگوادیوں کی پناہ گار ہے جو آتنگوادیوں کو سپورٹ کرتی ہے جب تک آپ کے آرمی محبت کا پیغام نہیں دیتی ہے جب تک کچھ نہیں ہوگا آپ فوج کے اوپر آپ پاکستان کی حکومت پر تنقید کیجئے آپ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کیجئے آپ ریاست کے اوپر تنقید نہ کیجئے ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب سپیکر وہاں پہ اور پلواما میں جو کامیابی ہے پلواما میں جو ہماری کامیابی ہے وہ امران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں آپ کا نام زین ابزل زین بھائی سٹوڈنٹ ہے آپ میرا آپ سے کوئسٹن یہ ہے کہ انڈیا بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے چائنہ بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی ہم زبان بھی سمجھتے ہیں ان کے عادات اور ان کا رہنے سینے کا طریقہ بھی آلموسٹ ہمارے سے ملتا ہے جبکہ چائنہ کے لوگوں کی نہ ہمیں لینگویج کی سمجھ جاتی ہے اور نہ ہی وہاں کے لوگوں کے جو ٹریڈیشنز ہیں وہاں کے جو روایات ہیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں پھر بھی چائنہ کی انڈیا کی بجائے چائنہ کیوں ہمارا زیادہ دوست ہے پاکستانیوں کے دیکھیں دوستی کا میار جو ہے وہ سیم لینگویج ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ایک ایک میت ہے نا کہ اگر آپ کسی کی زبان سمجھتے ہیں اس کے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بجائے کسی کی زبان نہیں سمجھتے تو اس کی نسبت ہاں تو میتھ ہنڈر پسنٹ ٹرو تو نہیں ہو سکتی نا میتھ ہو سکتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا چانسز ہونے چاہیے کہ ہماری دوستی اچھی ہونے چاہیے لیکن چونکہ ہمارا ایک بیچ میں مسئلہ کشمیر ہے تو جس کی وجہ سے یہ پوسیبل نہیں ہے میں جانتا ہوں چائنہ اور انڈیا کے درمیان بھی لدہ کا مسئلہ ہے لیکن ان کے اپس میں ٹریڈز چال رہی ہیں ان کے اپس میں بہت سے لیندن والے معاملہ چال رہے ہیں تو وہ تو اس چیز کو نہیں دیکھتے ٹریڈز ہماری بھی ہو رہی تھی کس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ مسئلہ آیا جب انہوں نے یہ کشمیر کا وہ جو ایک سپیشل ان کا ایک تھا رائیڈ جس کے ان کو ای گیس انہوں نے اس کو ختم کیا ہے جس کے وجہ سے اس کے بعد ہم نے ٹریڈز ٹریڈز ہماری اس سے پہلے بھی تھی پاکستان کے جو عام عوام ہے وہ انڈین سے نفرت کرتی ہے یا نہیں میں تو نہیں کرتا ہوں مجھے مادوری بہت اچھی لگتی تو میں تو سب سے نفرت نہیں کرتا ہوں کلیشیز ہیں لیکن سال ہونے چاہیے لیکن وہاں پہ پنجاب کے جو لوگ ہیں ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں ہم ان کو اچھے لگتے ہیں تو ایسا نہیں ہے لیکن ڈیفرنس کے لیے پیغام انڈینز کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم کو آپ سے بہت پیار ہے لیکن آپ جو ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں کشمیر میں اور مسلم کمیونٹی کے ساتھ یعنی دونوں طرف سے جو جو معاملات ہیں پاکستان کو بھی چاہیے اور انڈیا کو بھی چاہیے دونوں کو چاہیے جو معاملات ہیں انہیں سالف کریں انہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم جو ہے ادھر آپ دیکھیں گے اتنا مسئلہ نہیں ہے اور وہاں پہ جو ہماری کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کو یہ پہلا سٹیپ ان کا بنتا ہے کہ وہ اس کو ریزول کریں اور پھر اس کے بعد وہ آدھ بڑھائیں تو ہم تو پہلے سے ہی تیار ہیں یہ بھائی بول رہا ہے کہ ہم تو پہلے سے تیار ہیں سارا مسئلہ بھارت کی طرف سے بھائی بھارت کی طرف سے تو کبھی مسئلہ تھا نہیں مسئلہ تھا تمہارے پاکستان کی طرف اور آج بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی پاکستان ہے اور پاکستان کی طرف سے مسئلہ ہے کیا بات ہے میں بزنس آنڈر ہوں انڈیا کے لوگوں کی زبان بھی ہمیں سمجھ جاتی ہے وہاں کا کلچر بھی آلموسٹ ہمارے سے ملتا ہے وہاں کے ٹریڈیشنز ہمارے سے ملتی ہیں جبکہ چینہ کی نہ ہمیں زبان کی سمجھ جاتی ہے نہ وہاں کے لوگوں کی جو انسا کلچر ہے وہ ہمارے ساتھ ملتا ہے پھر بھی ہماری انڈیا کے ساتھ انڈیا کے بجائے چینہ کے ساتھ کیوں زیادہ بنتی ہے دیکھیں صاف سی بات ہے ہمیں جو مطلب امداد ہے وہ انڈیا نہیں کرتا چینہ ہماری امداد کرتا ہے تو ہمیں چینہ بہت اچھا لگتا ہے جو مطلب حقیقت ہے تو یہ بھائی بھول رہا ہے کہ بھارت پاکستان کی امداد نہیں کرتا اور چینہ امداد کرتا ہے تو میرے بھائی بھارت کو امداد کرنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے تمہارے کو جب تم ہماری ایسی تیسی کرنے میں لگے ہوتے ہو تو ہم تمہاری امداد کیوں کریں رہی دوسری بات چائنہ تمہاری امداد نہیں کرتا چائنہ تمہیں چوس رہا ہے چوس جیسے جو چپک کے پورا خون چوس لیتا اسی طریقے سے چائنہ پاکستان کو چوسے جا رہا ہے آج پاکستان کی پوری اکونومی کو کھانے والا کون ہے چائنہ چائنہ نے ایک سی پیک پروجیکٹ لگایا سی پیک پروجیکٹ لگنے سے پہلے لوگ یہ بول رہے تھے کہ یہ گیم چینجر ہے گیم چینجر ہے گیم چینجر ہے نو سال ہو گئے سی پیک پروجیکٹ تیار ہوتے ہوتے کون سا گیم چینجر ہو گیا پاکستان میں پاکستان اور کرجے سے کرجے سے کرجے سے کرجے سے کرجے سے گھرتا جا رہا ہے بربادی کی کاکار پہ آ چکا ہے تھوڑے دنوں بعد میں اگر یہ کنگال ملک اپنے آپ کو گوشت نہ ہو جائے تو بھی کوئی بڑی بات نہیں تو میرے دوست چائنہ تمہارا امداد نہیں کر رہا چائنہ تمہیں چوس رہا ہے اور کبھی بھی ہیشٹیک یوز مت کرو ایشٹیک یوز کرتے ہو وہ کمنٹ اس میں میں چلا جاتا ہے وہ آپ کا پبلک نہیں ہوتا پھر لوگ مجھے بول کے جاتے ہیں کہ میں کمنٹ ڈیلیٹ کروں بھائی میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں تمہارا کمنٹ ڈیلیٹ کروں گا بھائی تم سے میری کیا دشمنی ہے کبھی بھی آپ کو کچھ لکھنا ہو کرنا ہو ایشٹیک یوز مت کرو بھلے آپ ویڈیو کو لائک مت کرو بھلے آپ سسکرائب مت کرو لیکن ایک شہر جرور کیجئے جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں اتنا سا کام کر دیجئے آپ لوگ اپنا خیال لگے آپ کا بھائی آپ کے لئے پاک میڈے سے لیٹے دوڑی لاتے رہے جائے ہند ودہ ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام